اور اب بڑی خبر سے شروعات کر لیتے ہیں بڑی خبر پردوشن سے جڑی ہوئی دیپا والی سے پہلے دلی انسی آر کی ہوا بگڑ گئی ہے دلی انسی آر میں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے دلی میں وائیو گنمتہ بے حد خراب ہے دلی میں لگاتار بڑھ رہا ہے پردوشن کا استر آئی ٹی آئی جہانگیر پوری تین سو ایک ایو آئی ہے آنند ویار میں تین سو چوہتر سکدیب ویار میں تین سو نویڈا سیکٹر وائی ائر کوالیٹی انڈیکس ہے یعنی یہ خوا بہت بگڑ گئی ہے اور یہ اس بار ہو رہا ہے پہلی بار نہیں ہے یہ پچھلے سات آٹھ سال سے ہر سال کی کہانی ہے اور ہر سال یہ کہا جاتا ہے کہ اگلی بار ایسے اپائے ہو جائیں گے جن سے پردوشن کنٹرول ہو جائے گا لیکن اگلی بار ایک بار پھر سے اگلی بار کی بات کر دی جاتی ہے کیونکہ آنکڑے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو سانس لینا دو بھر کر دیتے ہیں آئی ٹی آئی جانگیر پوری میں تین سو سکدیب ویار میں تین سو ایک یو آئی نوڈا دیپاولی سے پہلے دلی کی دلی انسیار میں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے دلی میں وائی گھڑمتہ بے حد خراب ہے جی ہاں وائی گھڑمتہ بے حد خراب استطیق میں ہیں تین سو ایک یو آئی جانگیر پوری میں آنکڑیار میں تین سو چوہتر تین سو سکدیب ویار میں نوڈا سیکٹر اچھو سولہ میں بھی حالات بے حد خراب ہیں کیونکہ یہ علاقے دلی سے سٹے ہوئے ہیں اور دلی میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہوا نہ ہو زہر ہو دلی کے پانی میں یمنا میں پردوشن کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہریانہ اور اتھر پردیش اپنا انڈسٹریل انٹریٹڈ ویسٹ یمنا ندی میں بھیج رہے ہیں وزیر آباد بیراج پہ بھیج رہے ہیں کالندی کنج براج پہ بھیج رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کالندی کنج براج پہ لگاتار جھاگ بن رہی ہے کیسے صرف ابھی دیوالی اور چھٹ کے سمیں بن رہی ہے کیونکہ جان بوچ کر اس سمیں ہریانہ اور یوپی کا گندہ پانی انڈسٹریل ویسٹ کا پانی دلی بھیجا جا رہا ہے اس کا ایک اور ادھارن ہم کل سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر آباد بیراج پہ جو یمنا کا پانی بھیجا جا رہا ہے اس میں امونیا کا لیول بہت بڑھ گیا کل شام تک 3 پی ٹی ایم پر امونیا کا لیول پہنچ گیا ایک ایسا لیول جس پر وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی ٹریٹ ہی نہیں ہو سکتا اور اس کے کارن آج جہاں پر ہم ہیں وزیر آباد وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سونیا ویہار وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بھاگی رہت ہی وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سب میں گندہ پانی پلیوٹڈ پانی ہریانہ دوارا ڈی ڈی ٹو اور ڈی ڈی ایٹ ڈرینز میں انڈسٹریل ویسٹ والا پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے یمنا پردوشت ہوئی اور دلی کے لوگوں تک پانی نہیں پہنچنا ہم بلکل یہی کہانی ہوا کے پردوشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایک طرف پنجاب ہے جس نے دو ہزار اکیس سے دو ہزار تئیس میں اپنی سٹبل برننگ آبھی کر دی اور دو ہزار تئیس سے دو ہزار چوبیس میں پچیس پسنٹ اور کم کر دی اور دوسری طرف ہریانہ اور اتر پردیش ہیں جہاں پہ لگاتار سٹبل برننگ پرالی جلانے کے انسٹنسز بڑھتے جا رہے ہیں ہریانہ میں تئیس پسنٹ سے بڑھ گئے اتر پردیش میں ستر پسنٹ سے بڑھ گئے تو یہ بلکل صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دلی والوں سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ وہ ہریانہ کو اور اتر پردیش کی اپنی سرکاروں کو دلی والوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہوں گی کہ آپ عام آدمی پارٹی سے نفرت کرتے ہو دلی کے لوگوں سے نفرت کیوں کر رہے ہو دلی کے لوگوں کو زہریلا پانی زہریلی ہوا کیوں دے رہے ہو اور میں دلی کے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چاہے کتنی بھی گندی راجنیتی بھارتی جنتہ پارٹی کرے عام آدمی پارٹی کی سرکار اروند کے جریوال جی کے مارک درشن میں ان کی گندی راجنیتی ان کے دوارہ بنائی گئی سمسیاؤں کا سمادھان نکالے گی اگلے تین سے ساڑھے تین مہینے کے بیچ دلی میں چناؤ ہونے والے ہیں ویدھان سبا چناؤ پچھلے پانچ سال میں کیا کیا مکہ منتری آتشی نے یہ سامنے نہیں رکھا لیکن ہریانہ اور اتر پدیش کو ذمہ دار ضرور ٹھہرا دیا لیکن میرے سیوگی میرے ساتھ اس وقت جنے ہوئے ہیں آنیل چودری گازی آباد سے جنے ہوئے ہیں آئیو شرما دلی سے جنے ہوئے ہیں اور مہیندر ماہی نو ایڈا سے جنے ہوئے ہیں یہ تینوں علاقے اس وقت گیس چیمبر بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے آئیو شرما دلی سے آئیو شرما دلی سے آئیو شرما صبح صویرے کیا حالات ہیں حالات کس طریقے کے ہیں کیا مکہ منتری کا یہ کہنا صحیح ہے کہ اس سب کے پیچھے پوری طریقے سے ہریانہ اور اتر پدیش ذمہ دار ہیں جی دیکھیں جادک بات کی جائے ذمہ داری کی تو ذمہ داری یہاں پر ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے کہ دوسرے راجیوں پر ڈالی گئی ہے جب عام آدھی پارٹی پنجاب میں نہیں تھی تب پنجاب اور ہریانہ کی ذمہ داری ہوتی تھی لیکن اچانک سے اس وقت وے میں پورے پارٹی کی جتنے بھی نیتا ہے ان کا کیسے بدلاؤ آیا ہے کہ پنجاب کو پرالی جلانے کا قصوروار کم کر کے ہریانہ کو بڑھا دیا ہے اور اب اتر پردیش کو بھی اس میں سممیلت کر دیا ہے جب ہواے چلتی ہے تو جو ہوا ہوتی ہے اس موسم کی وہ یونی ڈیریکشنل ہوتی ہے یعنی ایک طرفہ اگر ہوا پنجاب سے دلی کی طرف آ رہی ہے تو زائر سی بات ہے کہ یو پی سے بھی دلی کی طرف نہیں آ سکتی جو بیک ورڈ فلو ہے ہوا کا وہ اس موسم میں نہیں ہوتا ہے بارش کے موسم میں ہوتا ہے بہت بڑی آئی ایسپلینیشن ہے جو الزام ڈالا جا رہا ہے وہ غلط ہے اور دوسری بات جو میں بتانا چاہوں گا دلی کی ہوا کی دیکھیں دلی کی ہوا جب کل ماپی گئی تھی اور 364 ایکیو آئی تھا اس میں سب سے بڑا یوگدان تھا پی ایم 2.5 کا جو پی ایم 2.5 یعنی جو پتلے پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں وہانوں سے جو دلی میں وہان چل رہے ہیں اس میں خاص طور پر وہ وہان جن کو پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جن کا پولیوشن سرٹیفیکٹ رینیو نہیں ہوا ہے جن کے انجن میں دکت ہے جو پولیوشن زیادہ کرتے ہیں اور خاص طور پر ڈیزل وہان یہ جو وہان ہے ان کی وجہ سے دلی کا پروڈوشن بڑا ہوا ہے اور یہ میں نے ہی سی پی سی بی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے جس نے بتایا ہے کہ پی ایم 2.5 کے جو پارٹیکلز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں فلال دلی کی ہوا میں فلال دلی کی ہوا میں آئیو شاپ نے ایکسپلینیشن ایسا دیا ہے جو شاید دلی کی مکہ منتری کو سننا چاہیے اور اگر وہ سن رہی ہیں تو واقعی ایک ہی طرف کی بات کریں گی پھر کیول بی جے پی شاست راجیوں کے چلتے ہریانہ اور اتر پردیش کو ایک ساتھ ذمہ دار شاید نہ ٹھہرائیں لیکن میں رکھ کروں گا انیل چودری گازی آباد سے میرے ساتھ انیل ایسا کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں کہ دلی کی مکہ منتری کو کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سارے گیس چمبر کی وجہ اتر پردیش بھی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے اب آرو پرچارو پروف ہو گیا ہے پر گراؤنڈ جیرو پر کچھ نہیں کرنا ہے یہ پہلے سے ہر سال کا ہے کہ ایک دوسرے پر جو پارٹیاں ہیں وہ بلیم لگاتی ہیں پر گراؤنڈ جیرو پر کچھ نہیں کرتی ہیں سچویرے میں دکھاؤں اس سے پہلے اپنے در سبو یہ بتا دیں کہ ائر پوالٹی انڈیکس کون سا کون سا سکر کا سپنا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس سے ہی پر سو جائے گا کہ دلی سے ستے جو علاقے ہیں گاجیباد کے وہاں پر حالات بچ سے بتر بنے ہوئے پر جو جیسے ہی آوتر سائیڈ ہے تو وہاں پر اس سچویشن بیکار نہیں ہے تصویرے میں دکھا دے چاہوں اسکرین کے مادم سے دیکھیں لونی کا علاقہ 308 اسکرین کے مادم کو کچھانا چاہوں گا دیکھیں لونی جو بلکل دلی سے ستا ہوا ہے 308 درست کیا گیا ہے ہندرہ پرم 305 جو بلکل دلی سے ستے ہوئے علاقے ہیں وہاں پر ریڈ ہے اور اس سے نیچے سنجد اگر یلو کلار ہے اس کو 21 پر دیکھیں گے آپ اور بسندرہ آپ کے سار میں آپ کہاں ہیں انیل اس وقت اور وہاں پر کیا حالات ہے وہ بھی تصویروں سے گھوم کر دکھائیے بلکل میں اس وقت این ایک کنیکٹ کرنے والی شڑک پر موجود ہوں تصویرے میں اپنے درست کو دکھاؤں گا اس طریقے سے آج گھنی دھند چھائی ہوئی ہے کھڑکوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اچھی اچھی امارتے ہیں حالت کی کنسٹریکشن فلحال تو بند ہے اس بیلڈنگ میں پر آپ دیکھیں گے اس طریقے سے آس پاس کا جو واتاورن ہے وہ بلکل دھند سے بھرا ہوا ہے یہ کوئی کوہرا نہیں ہے کیونکہ ابھی نہیں ہے پر یہ پولوشن کی وہ خطرناک چادر ہے جو آم جنتہ کی سانسوں پر سیدھا سیدھا اٹیک کر رہی ہے اب ضرورت ہے اس اور جسے جان دینے کی اور کوئیک ایکشن پلان سیار کرنے کی تاکہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی سٹی اُسطر پردیش سے مکھے منپوری دوارہ سہنے سے ہی جتنے بھی گازے باد یا انے جلوں کے جتنے بھی دیم ہے یہ جلازکاری ہیں ان کو ساپ نردیش دے دیے گئے تھے کہ آپ پرالی کی کوئی بھی گھتنا چلے کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور کسانوں کے ساتھ آپ ملیں گے اور ان کا نستارن کریں گے کوئی بھی سمجھتیا ان کسانوں کو ہوتی ہے تو ان کو ان کا نستارن کریں گے اور معاوضے کے طور پر بھی ان کو دیا جائے اس طریقے کے باتیں پہلے سے ہی کی جا چکی ہیں تو گازے باد اور آسپاس کے علاقے میں کوئی بھی ایسی ابھی گھتنا سامنے نہیں آ رہی ہے اس کے باوجود بھی آسپاس کے جتنے بھی راجعہ ہیں وہاں پر اس طریقے کا بلیم لگانا یہ بھی چھیک نہیں ہوگا چونکہ گازے باد اور اندر خیطر میں ابھی تو کوئی اس طریقے گھتنا درست نہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں اپنے آقنوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی کہاں پر کیا ہے مہندر مائی میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں مہندر انیل ایک خاص چیز دکھا رہے تھے جو علاقے گازیاباد کے دلی سے سٹے ہیں وہاں پر تین سو سے زیادہ کا ایکیو آئی ہے لیکن جیسے ہی جیسے تھوڑا دور ہٹتے ہیں وہاں پر اسطحیتی بہتر ہے سنجنگر میں ایک سو اکیس ہے تین سو لونی میں ہیں ایک بڑا ڈیفرنس ہے کیا نویڈا میں بھی گریٹر نویڈا میں بھی یہی حالات ہیں کیونکہ گریٹر نویڈا سے سٹا ہوا بڑا علاقہ کھیتی والا ہے گرامیل علاقہ ہے اور آگے جا کے الگ الگ پاکٹس میں انڈسٹریل ایریا بھی ہے دیکھیں راجی جس طرقے سے دلی کی مکہ منتری آتی سے یہ کہہ رہے تھے کہ اتر پردیس میں جو کسان ہے وہ پرالی جلا رہے ہیں اور اس کے وجہ سے دلی کی جو آوہ ہوا ہے وہ دوسری طوری ہے تو بتا دے کل جس طرقے سے دیرسام اچانک جو ہوا کی سپیڈ تھی وہ جادہ ہو گئی تھی جس کے قارن جو پولیشن کا لیول ہے اچانک ڈاؤن ہو گیا یعنی کی کل سام تک نوڑا اور گریٹر نوڑا کی جو آوہ ہوا تھی وہ سالے تین سو کے پار پہنچ گئی تھی یعنی کی جو ائر کولیٹ انڈیکس ہے وہ سالے تین سو کے پار پہنچ گئی تھی اس کے بعد جو ہوا ہے وہ ایک طرقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو پسویر اتر پردیس کی جو ہوا ہے وہ آگرہ کی طرف موف کر گئی یعنی کی جو ہمارا پسویر اتر پردیس ختم ہوتا ہے اور آگرہ پوروانچر کی طرف موف کر گئی تو ایسے میں ہوا انہوں نے کیسے دلی کی طرف موڑ دی یہ تو بھگوانی مالک ہے یا کوئی عجوہ انہوں نے کیا ہوگا تو جیسے ہمارے ہمارے سمجھتہ آئیوش نے بتایا کہ مطلب ہی نہیں بنتا کہ اتر پردیس کی بھی کہا تھا کہ دیکھئے آنے والے سمجھ میں جو ہوا کی گتی ہوگی وہ تیج ہوگی جس سے کہیں نہ کہیں جو پولیوشن ہے اس کا گرافٹ لیچ ہوگا جو کہ ہمیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے نویڈا کی اگر آج کی بات کریں تو آج نویڈا میں جو ائر کولیٹر انڈیکس ہے وہ دو سو تیس ہے گریٹر نویڈا کی بات کریں تو وہاں دو سو ستر ہے انٹریسٹنگ بات یہ ہے یہ ایسے علاقے ہیں جو دلی سے بلکل کنیکٹ کرتے ہیں یعنی دلی کا بارڈر مانا جاتا ہے کھوڑا کا بارڈر مانا جاتا ہے تو وہاں اگر آپ بات کریں گے تو وہاں تین سو کے آس پاس جو پولیوشن ہے وہ درج کیا گیا ہے تو جائر سی بات ہے دلی کے پولیوشن کے وجہ سے نویڈا کے لوگ اب خاصے پریشان ہو رہے ہیں جیسے مکھے منتری کہہ رہی ہیں کہ اتر پردیس اور ہریانہ کے وجہ سے دلی کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ایسے ہم لوگ دھراتل پہ رہتے ہیں ہم لوگ طرف جاتے ہیں ہر اسپورٹ پہ جاتے ہیں جہاں پولیوشن ہوتا ہے تو یہ سوہابک بات ہے جیسے آپ دلی کے طرف اور قریب جائیں گے تو وہاں پولیوشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا خاص طور پر آپ کالنڈی کنج کا ایریا دیکھ لیجئے دلی کا اند بیہار والا ایریا دیکھ لیجئے یہ تمام ایسے بارڈر ہے وہاں خود ہی پولیوشن کا لیول بڑھ جائے گا کیونکہ کل چانک سے ہوا کی رفتہ تیز ہو گئی تھی تو جو دھوند کی موٹی چادر ہے وہ کہنا کہیں میں آیوش آپ کا ذکر کروں گا آیوش دلی کی استطیتی تو وہاں کی مکہمتری نے صاف کر دی کہ ہریانہ سے بھی دلی پردوشت ہو رہی ہے اور اترپدیش کی طرف سے بھی دلی پردوشت ہو رہی ہے پچھلے پانچ سال کا حساب حالانکہ ان کو دینا باقی ہے سالے تین مہینے ویدان سوا چناؤں کو رہ گئے ہیں جنتہ کے پاس بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ آکر انہوں نے کیا کیا لیکن اس حالات میں گریب ٹو گریب ٹری یہ بھی جو سٹیٹس ہے اس میں کیا کیا اب اور پرتیبند لگانے کی تیاری ہے پارکنگ فیس تو بڑا دی گئی ہے جو بالکل دیکھیں جیسے ہی دلی کی وائیو گنووتہ کا ستر گرتا گیا ایک یو آئی بڑھتا گیا تو ایک گریب ٹو نامک کیو جنا لاغو کر دی گئی گریب ٹو میں کئی چیزوں میں بدلہ آیا ہے کئی چیزوں کو روکا گیا ہے اور ساتھی جنتہ سے بھی اس میں اپیل کی گئی ہے کئی چیزوں پر روک لگانے کی دیکھیں سب سے پہلی بات جو گریب ٹو میں ہے وہ ہے کہ ڈیزل جنریٹرز پر روک لگائی جائے گی اس کو روکنے کی بات کہی گئی ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو پردوشن ہو رہا ہے اس وقت ڈلی بے پی ایم ٹو پائنٹ پائی پارٹیکل کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے انجنز کی وجہ سے جن سیٹس کی وجہ سے دوسری جو بات تھی وہ ہے پارکنگ فیز بڑھانے کو لے کر دیکھیں جب پارکنگ فیز بڑھے گی تو اس سے لوگ ڈی جی واہن کا اپیو کم کریں گے لیکن کل جب ہم نے پارکنگ کے جو سنچالک ہے ان سے بات کی اور انڈیا نیوز پہ ایکسکلوزیف ہم نے ان چیزوں کو دکھایا ان کی بات کو رکھا تب یہ چیز ہمیں سامنے پتا چلی ہے کہ پارکنگ سنچالک کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی سنکھیا کم نہیں ہوئی ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جو آدمی پچس سے تیس لاکھ کی گاڑی میں آ رہا ہے وہ چاہے بیس روپے پارکنگ کے دے یا چالیس روپے دے اسے فرق نہیں پڑتا ہے واقعی حالات صدارنے کے لیے اور ٹف میجر لینے کی ضرورت ہے اور یہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں یہ پورے سال لیے جانے کی ضرورت ہے اور اس سوال کا جواب تلاشتنگ کی بزرورت کہ آخر دلی انسی آر میں ہی یہ حالت کیا ہو جاتی ہے بہت شکریہ آنیل آیوش اور مہندرہ